میں چاہتا ہوں کہ بھائی اس چیز کا کام آپ سیکھو اس چیز کی ڈیمانڈ ہے یہ چیز بلکل مشکل نہیں ہے بلکل سر مشکل نہیں ہے دیکھیں آپ سٹیپ وائی سٹیپ چلیں گے اگر آپ کا ارمیجر دس دفعہ بھی چل رہا ہے تو پرابلم نہ کریں دیکھیں ہر باری میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گی اس میں سے ٹھیک ہے کہ ہمارا ارمیجر کیوں نہیں چل رہا دوسری بات دیکھیں فارمولے میں آپ کو بتا دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے اسے اس پر تھوڑی توجہ کریں اور اسے سیکھیں ٹھیک ہے جی آپ کو سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ لوگ مجھ سے فارمولے پوچھتے ہیں مسئلہ نہیں ہے آپ پوچھیں ہزار دفعہ پوچھیں میں ہزار دفعہ بتاؤں گا لیکن سر میں آپ کو مچھلی پکڑنا سکھا رہا ہوں اگر میں آپ کو مچھلیاں پکڑ پکڑ کے دیتا رہا ہوں گا تو آپ کو کیسے سمجھ آئے گی کہ کیسے پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے مین چیز آپ کو سمجھیں اسلام علیکم جی میرے نام ہے جیدنان نحمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل آرمیچر ریمائنڈر تو جناب بہت بہت شکریہ چینل کو سبکرائب کرنے کا اور آپ کے پیار کا محبت کا بہت شکریہ آپ دعاوں میں یاد رکھا کریں بھائی کو اور جن کے مسئلے حال نہیں ہوتے مجھ سے پوچھ رہے ہیں ابھی تک تو سر یہ ویڈیو ان کے لئے بھی بہت ضروری ہے جو بندے نئے ہیں ابھی اس فیلڈ میں آرمیچر ریمائنڈنگ والی میں یہ ویڈیو ان کے لئے بھی بہت ضروری ہے سب سے پہلے آرمیچر سے ڈیٹا کیسے نکالنا ہے اور آرمیچر میں ڈیٹا کیا ڈالنا ہے اور اس کی روٹیشن کے حساب سے آپ میری کونسی ویڈیو دیکھو گے تو اس کو آرمیچر کی آپ کو فارمولے کی سمجھ آئے گی میں جو ویڈیو میں بتا رہا ہوں جو بھی بتاتے ہیں سر آج اس ویڈیو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ بھائی سب سے پہلے جب آپ اپنا پاور ٹول میں سے آرمیچر نکال رہے ہو نا آپ اسی ٹائم دیکھو کہ ہماری روٹیشن جو ہے نا آرمیچر کی کیسے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ میرے پاس تین طرح کے آرمیچر پڑے ہیں تینوں کی روٹیشن جو ہے نا وہ مختلف ہے ٹھیک ہے مختلف کیسے ہے یہ ہمارا کٹر کا آرمیچر ہے جو لکڑی والا کٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آرمیچر ہے جی ڈگری کٹر کا ٹھیک ہے جو ڈگری کٹر ہوتا ہے ہمارا میٹر سا بھی کہتے ہیں ایسے اور یہ ہمارا اینجے گرنڈر کا آرمیچر ہے ٹھیک ہے جی اب سر جی اس کی روٹیشن چیک کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اچھا جی سر جی آپ کو اگر آرمیچر کی روٹیشن کی نہیں پتا چار رہا ہے کہ اس نے cultures میں گھومنا کے انٹی کل آگı میں گھومنا ڈگری کل آگا ملنی ا Caroline کا مطلب سیدھے ہاتھ کی طرف گھومنا اور گھڑی کی زمت میں گھومنا اب ڈگری کچھ کرنا اور آپ نے کے آپ کو اپنی سائٹ پہ رخنا ہے وہ اس کی شافر گیر والی کو آگے والی سائٹ پہ رکھ جائیں اور اس کی perks روٹیشن چیک کرنی ہے کہ جید آبی ایتا ہے جز انٹی کل آبید میں ہ میرے دیکھیں یہ انٹی کلاک ہے اور یہ کلاک ہے گھڑی کی طرح ٹھیک ہے یہ کلاک ہوئے جائے یہ چیز آپ نے انچیک کرنی ہے اور جس اگر نہیں سمجھ آ رہی کوئی مختلف power tool ہے جس کا زیادہ گیر لگی ہوئے ہیں دو سے تین گیر ہیں تو سار جی دیکھیں یہ جیسے کٹر ہے میرے پاس یہ اسی کار میچر ہے یہ آپ نے گیر کو اندر لگانا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اسے پھر آپ روٹیٹ کر کے چیک کریں یہ دیکھیں وہ دیکھیں کہ ہم اسے کس سائٹ پہ گھمائیں کہ ہم مہاری آگے جو output shaft ہے اس کی rotation ٹھیک آئے گی کیسے اس طرح گھمانے سے آئے گی کہ اس طرح گھمانے سے آئے گی پھر آپ نے اس طرح rotation جو ہے اس کی اوپر نشان لگا رہے ہیں کیا کوئی بھولے ہیں اب اس کی rotation سار جی اس طرح اُلٹی ہے ٹھیک نہیں اس نے اُلٹا چلنا ہے اور اس نے پھر آگے سے سیدھا چلنا ہے اس نے اُلٹا چلنا ہے اس نے سیدھا سنگل گئر ہے ٹھیک ہے اگر ڈبل گئر ہوگا تو پھر یہ بھی سیدھا چلے گا شاوٹ بھی اس کی جو نہ وہ سیدھی چلے گی سر جی امید کرتا ہوں آپ کو rotation چیک کرنے کا طریقہ جو نہ وہ سمجھ آ گیا ہوگا اب سر دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اگر آر میچر گھوم رہا ہمارا انٹی گلاک میں اُلٹی سائیڈ پہ ٹھیک ہے ہاں اُلٹے ہاتھ کی طرف تو سر جو ہمارا کوائل کی جو اُلٹی سائیڈ بھلی سلاٹ ہے اس کے سامنے کس کوائل کی ہے یہ کو چھوڑ دیں آپ ابھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسنے انٹی کلاک میں چلنا ہے ہمارے آر میچر سے ہر اُلٹا چلن اس طرح الٹ چلنا ہے اس نے اور اس کے connection ہم کیا ہوں گے یہ ہمارا ایک کوائل ہو ایک سائیڈ والا پول这是 کا ہے یہ اس کی سیدھے افٹ ل Jessل آد وہ اس کے اُلٹے ہاتھ والی سلاٹ اُلٹہ خلالات Chemical سعار کے سامنے یہ دیکھیں تینوں connection ہارہے ہیں اس کے کہ اب Ferrari کے دیکھیں تو یہ اس کے تین کنیکشن یہ دیکھیں آپ یہ اس کے سامنے آ رہے ہیں اب اوپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سکوائل کی ہے پہلے آپ سمجھنے کے لے کہ کہ اس کے connection کہاں پہ ہوں گے اُلٹی سائیڈ پہ ہوں گے اُلٹے ہاتھ کی سائیڈ پہ اب یہ دیکھیں آپ یہ ایک آر میچر ہے اس نے چلنا ہوتا ہے سیدھی روٹیشن میں چلنا ہوتا ہے اس کی شاfit نہ آگے اُلٹی روٹیشن میں چلنا ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے پنکھا بھی جو ہے نا اس سے مختلف نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ پنکھا بھی اس سے مختلف ہے اب سر جی دیکھیں اس کی شافٹ اس کی خراب ہو چکی ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے جو دیکھیں آپ کہ اس کے اب یہ دیکھیں اس کے انہوں نے نا جب پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں وہ سارے ایک طرح لگا دی ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں جج کر سکتے کہ کون سا پوائنٹ ہمارا لاسٹ والا ہے اور کون سا پوائنٹ ہمارا سٹارٹ والا ہے ٹھیک ہے جو اس طرح کی وائنڈنگ ہو پھر اس میں آپ نے یہ چیز کو نوٹ کرنا ہے کہ ہمارا جب یہ پول ہے اور ہمارے روٹیشن کے لحاظ سے اس کی جو سیدھے ہاتھ والی سلاٹ ہے اس کے سامنے ہمارے کنیکشن ہوں گی ٹھیک ہے پھر آپ نے یہاں سے ایک کنیکشن کو اٹھانا ہے اس کو گرم کر کے تار کو نکال لیں لے آپ کو پتہ رکھ دے گا کہ ہمارے سائٹ پر کنیکشن ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک انجل گرینڈر کار میچر ہے اور ہر گرینڈر کار میچر ہے اسی روٹیشن میں چلتا ہے یعنی کہ کلاک وائز میں چلتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کلاک وائز میں چلتا ہے اس کے اوپر اس کی گراری آتی ہے جو پھر اس طرح جو ہے نا الٹی چلتی ہے ایسے یہ سر جی دیکھیں یہ بھی سیدھا چلے گا اس کی بھی سلاٹ کی جو سیدھے ہاتھ والی سلاٹ ہے اس کے سامنے جو ہر نا اس کے کنیکشن ہوں گے آپ دیکھیں کہ اس سلاٹ میں سے اس سلاٹ میں سے یہ دو کنیکشن نکل کے اس کے سامنے آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ والی سلاٹ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سب جی آرمیچر کی روٹیشن کے لحاظ سے جو ہے نا اس کے کنیکشن چیک کرنے کا طریقہ ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں بڑی جو ہے نا ایک پوائنٹ ٹو پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھ آجے کہ کیسی روٹیشن کے لحاظ سے ہم نے اس کے کنیکشن لگانے ہیں ٹھیک ہے جی روٹیشن کی سمجھ آنے کے بعد جب آپ کو پتہ چال جائے کہ ہمارے آرمیچر کی روٹیشن اسی دی ہے کہ الٹی ہے اس کے بعد میں آ گیا جی کنیکشن لگانے کی باری آرمیچر کی ٹھیک ہے جی اب دیکھو کہ میں اپنی ویڈیو کے اندر انٹی کلاک کے فارمولے بھی بتا چکا ہوں کلاک وائز کے فارمولے بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے جی جو کراس وائننگ میں ہٹاچی اور مکیٹا کی طرح روائنڈ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی فارمولے آپ کو سارے بتا چکا ہوں اگر آپ کے پاس مکمل چیز روائنڈ ہونے والی ہے اس کی فیلڈیں بھی اور اس کا آرمیچر بھی روائنڈ ہونے والا دونوں چیزیں تو پھر آپ کی مرضی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں جوانا فارمولا ڈال دو گے کوئی پرابلم نہیں دونوں فارمولے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوں میں کلاک وائز کے بھی اور انٹی کلاک وائز کے بھی اب امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم نے فارمولا اس کی روٹیشن کے لحاظ سے کیسے چوز کرنا ہے کون سا فارمولا چوز کرنا ہے میں سارے فارمولے تقریبا اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اگر مزید کوئی آپ چیز پوچھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں میں ٹاپک کی اوپر ویڈیو بنا دوں گا انشاءاللہ اور ویڈیو لیٹ میری اس لیے آ رہی ہے کہ میں تھوڑا تھا اپنی ورکشاہ میں مصروف تھا کام کافی آگے بھی سی ہو گیا تھا ڈیسٹرپ ہو رہا تھا میں اس لیے ویڈیو بلکل نہیں بنا سکا اور ویڈیو نمبر پھر بھی اپنا میں دے دوں گا کسی بھائی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے ہر ایک بندے کے لیے اویلیبل ہوں چاہے وہ چھوٹا کوئی نارمل بندہ ہے چاہے وہ کوئی بڑا بندہ ہے ہر ایک بندے کے لیے اویلیبل ہوں تو انشاءاللہ سارا امید کرتا ہوں ویڈیو پسندہ یہ ہوگی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوئی تک تو سبکرائب کرو بھائی ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک بھی لادمی کیجئے گا اور اگلی ویڈیو ہونے تک اپنا خیار رکھیں اور کیا چیز آپ مجھ سے زیادہ جو ہے نا وہ سیکھنا چاہتے ہیں اور میچر کے لیٹیڈ مجھے وہ کامرس میں بتائیں میں انشاءاللہ اس ٹاپک کی اوپر مزید ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا جو آپ کو سمجھ آئے انشاءاللہ بہت شکریہ